انیس سو چیاسی ڈی ایکس سیلون گاڑی ہے دوستو یہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اور بہت زبردست گاڑی ہے اتنی زیادہ استعمال ہونے کے باوجود بھی گاڑی کے جو کنڈیشن ہے وہ پلکل ای ون ہے اور اس کے بہت زیادہ لورز ہے سپیشلی پاکستان میں اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ گاڑی میں ابھی بھی کافی جان ہے یعنی اکثر گاڑیاں جیسے سزوکی وغیرہ کے گاڑیاں وہ ختم ہو جاتی ہے اتنی پرانے موڈل پر یہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ کڑی ہے اور ایک زبردست گاڑی ہے دوستو ٹویوٹا انیس سو چیاسی کرولا ڈی ایکس سیلون گاڑی ہے جو کہ اسلام آباد میں ریجسٹر ہے ڈاکومنٹ اس کی پورے ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی لینا چاہتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ گاڑی دے کے گاڑی آپ کو پسند آتی ہے تو پھر جو ہے باقی قیمت کے بعد ہو جائے گی وہ کوئی اتنی ایشو نہیں ہے دو طریقے سے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں دوستو تین لاکھ روپے جو ہے آپ نے پہلے دینے ہیں جب گاڑی آپ لیں گے اس ٹائم گاڑی لے کے جائیں گے تو تین لاکھ روپے باقی آپ پانچ ہزار روپے مہینہ دے سکتے ہیں دوسرا جو پوزیشن ہے دوستو وہ یہ ہے کہ آپ اس کا ٹائم کر سکتے ہیں آدھے پیسے دے کے باقی پیسوں کا ٹائم کر لیں گے ایسا بھی ممکن ہے کیونکہ بینگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اس لئے کیش پہ کوئی خرید نہیں سکتا تو ہم نے بھی اپنا جو پلین ہے وہ جو طریقہ کار ایسیل کرنے کا وہ بھی تھوڑا سا موڈیفائی کر دیا ہے دوستو اندر سے گاڑی بہتکل صاف ستری کنڈیشن میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اتنی صاف ستری آپ کو نہیں ملنے والی مارکٹ میں ڈورز اس کے بلکل میانول ہے باقی پوری طرح گاڑی دوستو بلکل بیسکسی ہیں کوئی اٹومیٹک چیز آپ کو اس میں نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بہت پرانی موڈل ہے گاڑی کے جو ٹوٹل پرائز ہے وہ بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں وہ بھی آپ لوگ کو بتا رہا ہوں تین لاکھ آپ کو ایڈوانس باقی پانچ ہزار روپے مہینہ اور یا آپ کیش بھی بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اگر اس کو ٹائم پہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم بھی ہو جائے گا کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے دوستو رابطہ نمبر جو ہے میں ڈسکیپشن میں لکھ رہا ہوں آپ ڈسکیپشن سے نوٹ کر سکتے ہیں اور گاڑی کا جو ایڈرس ہے وہ اس وقت ڈی آئی ہان اس کا ایڈرس ہے آپ بھی چاہتے ہیں اگر اپنے شہر کے اندر تو اپنے شہر کے نام کے ساتھ گاڑی کا نام کمنٹ کریں آپ کے اپنی سیٹیز کے اندر آپ کو گاڑیاں دکھائیں گے جو کہ برائے فروخت ہوگی اور قیمت کے لحاظ سے بھی کافی اچھی آپ لوگ انشاءاللہ ملے گی والسلام